اسلام علیکم پیو فور پاکستان کے ساتھ میں ہوا میرا باس اولیا کی دھرتی مولتان میں ربیو لول کی مناسبت سے دھائی سو من یعنی دس ہزار کیجی کی حلوے کی دیر تیار کی جاری ہے میرے اکب میں دیکھ رہا ہوں گے یہ دیکھ رہا ہے اور اس میں یہ ڈرائی فروٹس ڈالے جاتے ہیں اس میں اور کیا کیا ڈالا جاتا ہے کتنے ایکسپینسز آئیں گے اور اس حلوے سے کتنے لوگ مصفید ہو سکتے ہیں آئے جانتے ہیں دھائی سو من یعنی دس ہزار کیجی حلوہ تیار ہو رہا ہے کیا کیا اس میں ڈالا جا رہا ہے کیسے تیار اس میں خصوصاً سب سے بڑا اگرینٹ صاحب کے سامنے ہے کہ میواجات ہوتے ہیں ہر قسم کے میواجات ہوتے ہیں کشک میواجات دوسرے میواجات اور جو ہے وہ اپنا چینی ہے دودھ ہے سوجی ہے اور اس کی پیمائش کا اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے یوں لگا سکتے ہیں کہ اس کو اگر ایک پاؤ بھی ایک شخص کے لے کے جائے تو یہ کتنے ہزار لوگوں تک جو ہے یہ پہنچتا ہے سر یہ بتائے گا گھی کتنا ڈالتا ہے سوجی اس میں کتنا ڈالتا ہے اس میں دس من سے زیادہ جو ہے وہ گھی ہوتا ہے اب اس سے زیادہ جو دیسی گھی ہے خصوصاً اور یہ تیاری کی جائے کئی دنوں سے پہلے تیاری شوری کر دی جاتی ہے اسی طرح چینی کا سوجی کا پانی کا ایک حلوے کی تیاری کے مطابق تیار کر جاتا ہے سر اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے تیار ہونے حلوے کی تیاری میں اس سے تو تقیبن دو گھنٹے کے قریب دو سے دھائی گھنٹے میں حلوہ تیار ہو جاتا ہے سر دس ہزار کیجی دھائی سو من حلوہ تیار ہو رہا ہے فورش اور لاکھوں ایکسپنسز آتے ہوں گے تو کون مینیج کرتا ہے جس طرح سرکار نے سارے جہان کے جو ہے کائنات کو اللہ تعالی نے ان کے وجہ سے بنائے تو سب انہی کی وجہ سے ہے اپراکسیمیٹلی کتنے ایکسپنسز آتے ہیں اس کا بات میں ہم کرتے ہیں اندازہ جب وہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تک تو ہو رہا ہے یہ بتائے گا ربیو لور پر تیار ہوتی ہے یا پہلے بھی یہ سال میں اس دیکھ میں پانچ مواقع پر جو ہے وہ مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہیں سب سے پہلے بارہ بل اول کو آپ کے سامنے آ گیا ہے کے بعد حلیم ہے پھر پانچ رجب کو جو ہے دلیا تیار کیا جاتا ہے اور اب اگلے نیکسٹ منت بڑی گیار بھی شریف کے سلسلے میں کھیر بنائی جائے آخری سوال یہ ہے کہ اس حلوے سے دھائی سو منت سے کتنے ہزاروں یا لاکھوں لوگ مستفید ہیں اس کا میں نے آپ کو بڑے ہسانی سے بتا دیا دس ہزار کیجی ہے تو اب اس کیجی کو آپ فور ٹائم سے تقسیم کریں کہ ایک شاہر اتنا بھی لے کر جائے تو یہ تقریب چالیس سے پچاس ہزار لوگوں ایزیز لیز جو ہے نہ کھا سکتے ہیں ابھی الاول کے مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس سے زیادہ کیا ہمارے لئے خوشی کا مقام ہے کہ اس دن آسمانوں پر زمین پر سب آقا قیامت پر خوشیاں منا رہے ہیں آپ بھی میں بھی اپنے میزبان آمیر عباس کو دیجئے اور دیکھتے رہے پیو فور پاکستان